ہائی ویوان اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نادہ ولوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی تو ولوگ سوچا کہ صبح سے سٹارٹ کر لیا جائے اور روٹین جو آج کل میری پروپلی سیم ہی ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی پینکیک اور یہ پینکیک بلکل مجھے پسند نہیں ہے اور عجیب سے ٹوٹ موٹ جاتے ہیں لیکن خیر بڑے نرم ہوتے ہیں تو یہ اس لیے بناتی ہوں تاکہ میرا بیٹا آرام سے سوالو کر لیتا ہے اور الحمدللہ اس کا تھوڑا گلہ بہتر ہو گیا پہلے سے اور لاز جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی آپ سب نے اتنی زیادہ دعائیں دی اتنا اچھا رسپونس دیا میری ویڈیو پر اور بہت سارے میسیجز تھے اور میں نے سارو کا جتنا ہو سکا میں نے جواب دیا اور جو ہے تینکیو سو مچ کہ آپ سب نے اتنی زیادہ دعائیں کی اور الحمدللہ اب اسے اوور ویک سے زیادہ ہو چکا ہے اب اسے تھوڑا تھوڑا جو ہے بہتر فیل ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ ماما مجھے درد درد کم ہوتا ہے تو بس اس لیے اس کا ناشتہ ساسا ریٹی کر رہی تھی اور آج کل جو ہے گرمیوں کی چھوٹیاں شروع ہو چکی ہیں اور فرائیڈے کو جو ہے اس کا لاست سکول دے تھا ایکچلی اس نے جانا تو تھا رات کو تو بولتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا بیکاس کوئی خاص سکول میں کچھ تھا نہیں سیلیبریشن نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا یوجلی ہر سال سیلیبریشن ہوتی ہیں بیکاس لاست دے ہے اسکول کا اور آپ کو جو ہے نیکس ٹو منت میں پروموٹ کر دیا جائے گا نیکس کلاس کے لیے تو الحمدللہ وہ جو ہے دو مہینے بعد جب اس کی نئی کلاسس لگیں گے تو وہ ون کلاس میں چلا جائے گا اور ٹائم جو ہے اتنا زیادہ جلدی گزر گیا ہے اس سال کا کہ سپٹمبر میں اسی کلاسس سٹارٹ ہوئی تھی سپٹمبر آ جائے گا تو ایک سال پورا ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے کلاسس ہوتی ہیں جو باہر کی ملک رہتے ہیں وہاں پر جو ہے سپٹمبر سے سکول سٹارٹ ہوتے ہیں اور انہی میڈ سمرز میں جو ہے وہ سکول جو ہے کلوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ اس نے جو ہے انڈر گارڈن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا اور یہ لاسٹ یہ جو تھا وہ پراپر سکول جانا اس نے سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے جو پری سکول تھا جو کرونا تب آیا تھا بہت زیادہ تو تمام سکولنگ تھی گھر سے ہوتی ہیں تھی آن لائن کلاسس ہوتی ہیں تھی اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی تھی کہ آن لائن کلاسس بھی اگر صرف دو گھنٹے کی تھی تو دو گھنٹے بھی بچے کو بٹھانا تناہ مشکل ہوتا تھا اور اس وقت ہی سب کچھ نیا نیا تھا اور پری سکول کا تو مجھے بھی کوئی خاص پتا نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز اور یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہمارے خیر اب تو حالات کافی زیادہ بہتر ہو گئے ہیں سکول میں بھی اور ویسے بھی سب نے ویکسنیشن بھی کروا لیا بچوں کو بھی ویکسنیشن لگ چکی ہے بڑوں کو بھی لگ چکی ہے بس ایک بوسٹر ہے جو میں نے ابھی تک نہیں لگوایا اور میں ہر بار سوچتا ہوں کہ میں جاؤں گی بوسٹر لگوانے اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں نے بوسٹر لگوا بھی لیا ہوگا شورٹ لگے میں نہیں ابھی تک لگوا سکی اور اب میری کوشش ہے کہ میں وہ بھی لگوا لوں تو جی آپ میں نے اپنا بھی بریک فاسٹ ریڈی کر لیا تھا اور سیمپل ٹوست کے اندر آج میں میانیز بھی لگائے ہیں اور یہ میرا جو ہے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے اور بچوں کا بھی ریڈی ہو گیا لیکن ابھی پاس ہونے کے بعد جو ہے کوئی فرمائش نے بھی آئی کہ جی مجھے کچھ چاہیے کیونکہ اور ریڈی جو ہے کچھ دن پہلے ایکس باکس جو ہے وہ میری ریڈی پر نے اس کے لئے آرڈر کیا ہوتا ہے میری بیٹے کا اب مجھے نہیں پتا کی میری بیٹے نے اب نیکس کیا فرمائش اپنے بابا سے کرنی ہے تو یہ تو چلتا رہتا ہے بچوں کا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کونکہ بچے جو ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے چیزیں دیکھتے ہیں آن لائن بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں اور موبائل فون تو آپ کو میں بتاؤں بچا بچا جو ہے اس کو چلانے آتا ہے تو جب بھی وہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں گیم دیکھتے ہیں اس طرح کی تو پھر وہ جو ہے نا ڈریکٹر فرمائشن کے شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہمیں یہ والا نیکس چاہیے اسے جی کام ختم کرنے کے بعد جو ہے میں نے اپنے بیٹے کا لنچ تھوڑا سا ریڈی کرنا تھا اور لنچ سمپل تھا آج میں اس کے بنا رہی تھی کچڑی اور کچڑی جو سمپل تھی پیاز برن براؤن کروں گی اور جو ہے دال اور چاول جو ہے میں نے اوریڈی جو ہے کٹھے بھی گھو کے رکھ دیئے تھے اس میں کوئی ٹیمارٹر اس طرح کی کوئی فالتو چیز نہیں جائے کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ڈالتے ہیں کچڑی میں کچڑی جو ہوتی جتنی سمپل ہو وہ اتنی ہی مزہدار ہوتی ہے بس اس میں ایک چیز جو ہے میں نے ڈالی ہے وہ ہے چکن کیوب اگر آپ کا دل ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں تو نہیں ڈال سکتے یا اس کے لئے چکن باودر ڈال دیں جس کے فلیور تھوڑا چینج ہو جائے گا دال کے ساتھ آپ کو جو ہے چکن کا بھی تھوڑا فلیور آ جائے گا تو میں نے صرف پیاز براؤن ہونے کے بعد بس یہ چکن کیوب ڈالا تھا اور رسٹ بھی بہت ہی مزہدار بنی تھی مجھے لگا کہ شاید میرا کیا ہوا ایکسپیرمنٹ اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ اچھا کام کر دکھایا اس نے پیاز میں اتنا ہی براؤن کرتی کیونکہ مجھے وائٹ وائٹ جو ہے کھچڑی میں پیاز بلکل اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا براؤن ہوا اس کے بعد میں نے دال چاول کٹھے ڈال دیا اور پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کیونکہ میں جو ہوں اس کو تھوڑا سا گراؤنڈ ٹائپ جو ہے کھچڑی دینا چاہ رہی تھی تاکہ اس کے گلے میں نہ جو ہے فسے نا اور اب اس کے بعد یہ لک آئی گیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈالا اور اس کو دم لگا دیا تو اس کے بعد جو ہے نا بہت اچھی سی جو ہے نا کھچڑی ریڈی ہو گی تھی یہ دیکھیں لکھ تو ری چاول اس کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا پانی اور ڈالا تھا اور اس کو تھوڑی سی اور سٹیم دی تھی تو یہاں پر جی میرا پیکج آ چکا تھا اور آفٹر لائک وان بیک کے بعد آیا ہے اور میں بار بار انہیں کانٹیک کر رہی تھی کہ مجھے تو ابھی تک آپ کا پارسل ریسیب نہیں ہوا آپ کی طرف سے تو وہ کہیں تھی کہ ہو سکتا آج ہو جائے تو فائنلی ابھی میں نے ابھی ڈور اوپن ہی کیا تھا ایسی کیونکہ اکثر جو ہے نا پیکجز ہمارے ڈور کے آگے سے بہت سے لوگ کبھی کبھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور امپارٹمنٹس میں ہو کہ کئی بھی ہو اپنی چیزوں کی خود اتیاد کرنی ہوتی ہے اور پیکجز جو ہیں کافی دفعہ چوری بھی ہوئے اور اب ہم آگے پچھے لوگوں کو کہا بھی نہیں سکتے کہ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ یہاں پر ہر چیز جو ہے نا آپ کو خود ہی مائن میں رکھنی پڑتی ہے اور آپ کو ٹریکنگ تو آرڈی آپ کے فونٹ پر ہوتی ہے جب آپ کو میل آ جاتی ہے کہ آپ کا آج ڈیلیور ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا پیکج تو اس سے بھی تھوڑا سو ہے نا کافی فرق پڑ جاتا ہے آپ کی چیزیں نا گھومنے سے تو یہاں پر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس سے پہلے جو ہے آپ میری کچن کی حالت دیکھیں آج جو ہے میں نے سٹوپ کو بھی تھوڑا سا کلین کرنا تھا اور اس پر لگایا ہوا تھا سپری سا کلیننگ سپری لگایا ہوا تھا بیکوز ایک ویک سے زیادہ ہو گیا میں بار بار جو ہے نا سٹوپ نہیں دھوتی کیونکہ ساف کر لیتی اوپر سے کیونکہ اکثر چیزیں ہی تھوڑی بہت گری ہوتی ہیں چائے گر جاتی ہیں مجھ سے تو اس کے علاوہ کوئی خاص اتنا گندہ نہیں ہوتا تو آج میں تو یہ وہ آرڈر تھا فائنلی آ چکا اور میں نے آرڈر کیا تھا جی اود بخور اور ایک اور لبون اس طرح کچھ نام تھے اور سیمپل میں مجھے ایک لکڑی ٹائپ کوئی خوشبو بھی تھی وہ بھی انہوں نے آرڈر مطلب سات سیمپل دے دیا تھا اور میرے پاس جو تھا اس کا میں کیا کہتی ہوں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے اس کو جلانا ہوتا ہے برنر کہتی ہیں کیا وہ بہت چھوٹا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے بڑا ہوتھوڑ سا آرڈر کر لیا مجھے یہ فریکننس جو ہے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا انہوں نے کافی جو ہیں ڈیفرنٹ مجھے دکھائے پرانا یہ چھوٹا تھا کیونکہ اس کے نیچے بھی کینڈل جلتی ہے اور کینڈل تو مشکل سے گھنٹہ بھی نہیں وہ نکالتی تھی تو میں نے سوچے کیوں اس طرح کا لے ہوں تاکہ بس جو ہوتے ہیں چارکل آپ نے اس کو جسٹ برن سٹوپ پہ تھوڑا سا گرم کرنا ہوتا ہے یعنی اتنا گرم کرنا ہوتا ہے تاکہ جو پر سے اس کا کلر ایک تم سے چینج ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کچھ بھی ڈالنا ڈرائر والا ڈالنا ہوئی یا جو اس ڈبی میں تھا مجھے نام بھی نہیں سکتا یاد اود تھا شاید اس کا فلیور اور وہ تھا فروٹی ٹائپ تھا جو تھوڑا بہت سا پیکٹ میں تھا تو اب انڈ پر ہو گیا جی میرا گھر صاحب تو میں نے سوچا کیے اب جو ہے آرام سے میں اس کو جلا لیتی تھوڑی دی تاکہ جو ہے نا سمیل وغیرہ پروپر جو ہے پورے گھر میں آپ کو خود جو ہے نا فیل ہو گئی ان کی سمیل جو ہے نا تھوڑی سی لاسٹ رونگ رہتی ہے کمپیر ٹو آپ جو ہیں ایر فریشنر وغیرہ لگاتے ہیں گھروں میں یا یا تو ڈاپٹر میں لگے ہوتے ہیں ایر فریشنر میرے گھر میں یا جو آپ جس سپری کرتے ہیں اس کے بعد جی مجھے جانا تھا کاسکو اور کاسکو یہاں پر میں آئی ہوں ایک سال کے بعد کیونکہ لاسٹ ایر تھی اس کی میمبرشپ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے میمبرشپ بند کر دی ہم تب اس کے بعد پھر لی نہیں تو اب لاسٹ ویک میں ہزمن نے جو ہے دوبارہ سے ممبرشپ لی اور اس کا جو ہے میرا نام بھی ایڈ کروالی ہے کیونکہ مجھے ہی جانا پڑتا ہے گروسری یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا لینے کے لیے تو ابھی میں سب سے پہلے آئی تھی اپنا ہی کارڈ بنوانے اس کے کیونکہ کارڈ نہیں ہونا تھا تو میری انٹری نہیں ہونی تھی اور میری اوریڈی اس پہ پکچر تھی اور پکچر بہت ہی بکواس آتی ہے آئی ڈی کی پکچر اور اس طرح کی جو پکچر ہوتی ہیں بلیک ورن آئی وائٹ ہوتی ہیں وہ بلکل ہی مزے کی نہیں آتی تو بس پانی وغیرہ اٹھانا تھا دودھ انڈے اور فروٹس اور اس طرح کی جو چیزیں وہ میں نے اٹھائیں اور کافی ساتھ تھک کی گھرمی بہت تھی اور انڈ پر میں جو ہوں یہاں پر آگئی سب بے بچوں کے لیے بنوایا میں نے اپنے اور بیٹے کے لیے بنوایا تھا سب بے کیونکہ اب وہ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے بریڈ ٹائپ تو بس اب یہاں پر لے لیا اس کے بعد جو ہے گھر آگئے اور یہ رات کا کلپ اور اب میں انجوائی کر رہی ہوں بریانی بکوز میں نے کل بریانی بنایی تھی کافی زیادہ بنیوی تھی تو اب میں جو ہوں آرام سے کھاؤں گی اور ٹی وی بھی انجوائی کروں گی اور رات جو ہے موسٹ تین میرا آور ہو چکا ہے اور ولوگ کا بھی میں یہاں پر کرتی ہوں جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پہلے تمام ولوگوں کی طرح بھی پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں جی میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا حافظ بائ بائی